ہیلو فرنس تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ہالی وڈ کی ایک ایکشن مووی سیریل جس کا نام ہے کنگز مین آف در سیکرٹ سرویس یہ فلم دو ہزار تیلہ میں ریلیز ہوئی تھی فلم کی شروعات انیس سو ستانوے سے ہوتی ہے جہاں سیکرٹ سرویس کے ایجنٹ ایک میشن پر تھے اور انہوں نے ایک دہشتگرد کو آپریشن کے دوران پکر دیا ان میں سے ایک ہیری نام کا ایجنٹ اس دہشتگرد سے پوچھت آج کرتا ہے لیکن تب ہی وہ دہشتگرد خود کو بم سے اڑانے لگتا ہے اور اسی کے دوران ایجنٹ ڈی اپنے ساتھوں کو بچانے کے لیے اس دہشتگرد کے اوپر گو جاتا ہے جس سے دھماکہ ہوتا ہے اور لی شہید ہو جاتا ہے اب لی کے مرنے کے بعد ہیری اس کے گھر پہنچتا ہے اور اس کی بیوی کو اس کی موت کی خبر دیتا ہے اور ساتھ میں اسے ایک لوکٹ بھی دیتا ہے جس کے پیچھے ایک نمبر تھا تو وہ لی کی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس نمبر پر کال کر سکتی ہے مگر لی کی بیوی اس لوکٹ کو لینے سے منع کر دیتی ہے تو اس لیے ہیری اس لوکٹ کو اس کے بیٹے گیری کو دے کر چلا جاتا ہے جس کے بعد تک کہانی سترہ سال بعد شروع ہوتی ہے جہاں ہم ایک پروفیسر کو دیکھتے ہیں جسے کچھ لوگوں نے بندی بنایا ہوا تھا اور تب ہی یہاں کنگز مین سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ آ کر ان کیڈنیپر کو مار کر پروفیسر کو ازواد کروا لیتا ہے پر تب ہی وہاں دروازے پر بیل بچتی ہے اور ایجنٹ جیسی وہ دروازہ کھولنے جاتا ہے تو پیچھے سے ایک عورت اسے مار دیتی ہے دراصل اس عورت کا نام غزل تھا جس کے ماؤں میں ایک نوگدار بلیٹ لگے ہوئے تھے جن سے وہ کسی کو بھی کار سکتی تھی اس کے بعد اس کا بوس ویلنٹائن اندر آتا ہے اور وہ پروفیسر کو کڈنیپ کر لیتا ہے اب ہم کنگز مین سیکرٹ سروس کے آفس میں سب ہی ایجنٹ کی میٹنگ کو لکھتے ہیں جہاں آرثر سبھی سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک نئے ایجنٹ کی ضرورت ہوگی اب میردلین سبھی کو پروفیسر کی کڈنیپنگ کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنے ایجنٹ کی موت کے بارے میں بھی اور اب ویلنٹائن نے اس پروفیسر کو زندہ چھوڑ رکھا تھا اور سب کو اس کے پیچھے ویلنٹائن کی ضرور کوئی سارش نظر آتی ہے اس کے بعد ہم گیری کو دیکھتے ہیں جو اب بڑا ہو چکا تھا اور اس کی ماں نے اب دوسری شادی کا لی تھی لیکن گیری کا ستیلہ باپ اس کی ماں اور اس کو بہت مارتا تھا اس کے بعد گیری اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹون میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کے ستیلے باپ کا بھائی بھی اسے لڑنے لگتا ہے جس کے بعد گیری اور اس کے ساتھی اس کی کار کو لے کر بھاگ جاتے ہیں اور کار کی طور پور کر کے اسے کریش کرتے ہیں جس کے بعد گیری کو پریز بکر لیتی ہے اب کیونکہ گیری کو جیل سے چھڑوانے والا کوئی نہیں تھا تو گیری اس لوکٹ کے پیچھے نمبر پر ڈیل کرتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ہی گیری کو چھوڑ گیا جاتا ہے جہاں پر اسے ایجنٹ ہیری بلتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسی نے اسے جیل سے چھڑوایا ہے اور اسی نے اسے وہ لوکٹ بچمن میں دیا تھا اس کے بعد دونوں بات کرنے کے لیے ریسٹون میں جاتے ہیں کہ تبھی یہاں پر گیری کے ستیلے باپ کا بھائی پھر سے آ کر اسے لڑنے لگتا ہے کیونکہ گیری نے اس کی کار توڑ پور دی تھی پر ہیری دروازہ بند کر کے ان سب کی دلائی کر دیتا ہے اس کے پاس بہت نی جدید قسم کی اتھیار تھے جن کا استعمال کر کے وہ انہیں بہت مارتا ہے گیری بھی اس کو ایسا فائٹ کرتا ہوا دے کر ایک دم حیران رہ جاتا ہے اس کے بعد گیری ہیری کے ساتھ کینگ مین سیکرٹ سرویس کے آفس میں جاتا ہے جہاں وہ گیری کو سیکرٹ سرویس ایجنٹ بننے کو کہتا ہے اب کیونکہ گیری کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو اس لیے اب وہ ہیری کی بات پانتے ہوئے سیکرٹ سرویس میں شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد رات کو جب گیری نئے ایجنٹوں کے ساتھ جب سو رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ان کے کمرے میں پانی بڑھنے لگتا ہے سب بھی پائیپ کی مرس سے سانس لیڈے لگتے ہیں اور گیری کمرے میں ماجون شیشی کو تیور دیتا ہے جس کی وجہ سے پانی سے بڑا کمرہ خالی ہو جاتا ہے دوسری طرف ہیری اس پروفیسر سے پوچھت آج کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ جب ویلنٹائن نے اسے گفتار کیا تھا تو اس کے بعد انہیں نے اس کو کیوں چھوڑا پروفیسر کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اس کے موز سے بلاسٹ ہو جاتا ہے جس پہ ہیری بھی بہت بڑی طرح سزت بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد گیری اور اس کے باقی آٹھ ایجنٹوں کو کتے پالنے کو دیا جاتے ہیں دوسری طرف ویلنٹائن پرائیمنسٹر اور پرنس کو اپنی دعوت پر بڑھاتا ہے وہ ان دونوں کو اڈیا بتاتا ہے جو ان کو پسند نہیں آتا جس کے بعد ویلنٹائن پرنس کو پکڑ دیتا ہے اور پرائیمنسٹر کے گردن میں ایک چپ لگا دیتا ہے اب ہیری جب ہوش میں آتا ہے تو ان سے ملنے گہری آتا ہے تو مرلین ان دونوں کو بتاتا ہے کہ پروفیسر کی موت اس کے گردن میں لگی اس چپ کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ چپ ویلنٹائن کی کمپنی نے بنائی تھی اور پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ ویلنٹائن کا لی بہت ساری نئی سم لانچ کرے گا اور فری انٹرنیٹ کے بانے وہ اپنے ساری پین کو کنٹرول کر سکے گا اور اسی بات کا پتا کرنے کے لیے ہیری ویلنٹائن کو دونیٹ دینے کے بانے اس کے پا جاتا ہے مگر ہیری کو وہاں ایک چٹ کے اشتہار کلاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا اب اگلے دن ویلنٹائن کی کمپنی نئی سم لانچ کر دیتی تھی اور بہت سے کسٹمر نئی سم لینے کے لیے جاتے ہیں اب گینگس مین کی ٹریننگ کرنے والے آٹھ امیدواروں میں سے صرف دو ہی امیدوار رہ جاتے ہیں جس میں ایک گیری اور دوسرے روکسی نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے اور دونوں کو الگ الگ ٹاست کی جاتے ہیں جس میں ان دونوں کو اپنے کتوں کو مارنا تھا لیکن گیری اپنے کتوں کو نہیں مار پاتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے اس بات پر ہیری گیری پر بہت غصہ ہوتا ہے اس کے بعد ہیری جب ایک چرچ میں جاتا ہے تو وہاں ویلنٹائن چرچ میں بیٹھے سبھی لوگوں کے فور میں سے کچھ شوائن نکالتی ہے جس کی وجہ سے چرچ میں بیٹھے سبھی لوگ ایک دوسرے کو مار دے لگتے ہیں اور جب سم کا سر ختم ہوتا ہے تو گیری کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت سے کافی بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں تو اسے اس کو ویلنٹائن کا سارا پلان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ویلنٹائن ان سرک کارڈ کی مجرد سے ایسی شوائن موبائل سے چھوٹتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار دے لگتے ہیں اور اس طرح ویلنٹائن دنیا کی آبادی کو ختم کرنا جاتا ہے سوائے چند امید لوگوں کے اب ہیری جب چڑ سے بند نکلتا ہے تو ویلنٹائن اسے گولی مار دیتا ہے میریلین اور گیری یہ سب لائیو پیمپیوٹر میں دیکھ رہے تھے اب گیری یہ ساری باتیں آرثر کو بتاتا ہے کہ ہمیں ویلنٹائن کو رکنا چاہیے لیکن تب ہی گیری دیکھتا ہے کہ آرثر کی گردن پر بھی اسی چپ کا نشان ہے جسے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آرثر بھی ویلنٹائن کے ساتھ شامل ہو چکا ہے جس کے بعد گیری آرثر کی ڈرنگ میں زہر ملا کر اسے مار دیتا ہے اور گیری اس کی گردن سے وہ چپ نکال کر میریلین اور کیسی کی پاس لے جاتا ہے اب یہ دینوں ویلنٹائن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے خفیہ اڈے پر نکل جاتے ہیں اس کے بعد میریلین روکسی کو ایک بیڈروم شفٹ کے ذریعے خلاہ میں بیجتا ہے تاکہ وہ ویلنٹائن کی سٹلائٹ کو تباہ کر سکے تاکہ ویلنٹائن کی سم کسی کام کی نہ رہے اس کے بعد گیری ویلنٹائن کے اڈے پر جاتے ہیں جہاں پر گیری ویلنٹائن کے سب اسکیوٹی گار سے لڑنے لگتا ہے اور میریلین اس کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیتا ہے جس کی دوسری طرف روکسی بھی ویلنٹائن کی سٹلائٹ کو تباہ کر دیتی ہے اور تب ہی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ویلنٹائن کسی دوسری سٹلائٹ کے ذریعے پھر سے ان سم کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے جس کے بعد گیری کو جدید ہتھیاروں کے ساتھ پھر سے ویلنٹائن کے سکوٹی گار کو مار دے لگتا ہے اور انہیں ختم کرتا ہوگا گیری ویلنٹائن کی خاص سٹوٹی گار ذریعے کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد گیری اس کے بلیڈ والے جیٹوں کو نکار کر ویلنٹائن کے سینے میں کھوم دیتا ہے جسے ویلنٹائن بھی مار جاتا ہے اور آخر میں گیری ویلنٹائن کی قید میں موجود پرنس کو بھی آزاد کرا دیتا ہے اور اس طرح گیری پوری دنیا کو بچا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا یہ پارٹ یہی پر ختم ہو جاتا ہے